بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کی ہم سٹڈی کر رہے تھے اور اس کے مختلف پہلوں پہ ہم بات کر رہے تھے آج ہمارا ٹاپک چل رہا ہے حقیقت پسندی اور شکر گزاری یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالی جو بھی نعمتیں دے رہا ہے اس میں ہم اللہ تعالی کا شکر ضرور ادا کرتے جائیں تو بس وہی بات تھی تب اس کے کچھ پہلوں سے دیکھتے آپ کو وہی یاد ہوگی کہ ہمیں اپنی پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کے ان سارے پہلوں کو دیکھنا ہے اب یہ جو عرض کر رہے ہیں اس کے لئے صرف اتنا ہی کرنا ہمیں کہ اپنے آپ کو میچ کرنا دوسروں کو نہیں اپنا تاکہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اچھا جنب یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا بس اتنی بات اب ایک بار پھر آپ کے لئے وہی برین سٹارمنگ کے لئے questions آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں اسی میں خود آپ غور کریں گے آپ کو خود آپ کے ذہن میں ideas آنے لگ جائیں گے جو ہمارے بس میں اس کے بجائے ہم اس کی فکر کیوں کرتے ہیں کہ جو ہمارے بس میں نہیں ہیں کیا خیال ہے جتنا بھی possibility ہو ہمارے ہیں کہ ہم اس پہ کچھ action لیتے ہیں یا جو نہیں مل رہا ہم اسی پہی بیٹھ کے ماتم کرتے رہتے ہیں کیا خیال ہے مستقبل کے اندیشوں کے بارے میں صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے اس پہ سوچئے فیوچر میں کچھ بھی problem آ سکتی ہمیں تو اس کے لئے ہم اپنا attitude کیا کرنا چاہیے اپنی پچھلی تین ناکامیوں کا تجزیہ کیجئے کہ اس میں آپ کا ردعمل کیا تھا یعنی جب سے آپ کے شعور میں آیا ہے اس time سے لے کے آج تک جو ایسی کوئی تین ناکامی جس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے اس کو سوچ لیں اور پھر دیکھیں کہ کیا اصل کیا problem تھی بس اتنی بات جب انسان ناکام ہوتا ہے تو وہ چیخ و پکار کیوں کرتا ہے تو attitude کیا صحیح ہونا چاہیے یعنی جب بھی کہ ناکام ہو جائے تو کیا میں ماتم کرنی چاہیے رونا پیتنا چاہیے یا کچھ اور کرنا چاہیے توقل کے معاملے میں ہم لوگ اکثر کیا غلطی کرتے ہیں توقل کیا ہے توقل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ surrender کر دیں کوئی problem اگر resolve نہیں ہوئی کوئی issue آ گیا کوئی problem آ گئی تو کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے مارا کے نہیں ہوتا یہ اب سوچ لیں ہمارے کرکٹ کو جنگ کا میدان کیوں بنا دیا جاتا ہے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے توقع کیوں رکھی جاتی ہے کہ وہ ہماری مدد کرے ہم کھیل کو کھیل کیوں نہیں سمجھتے اور اس معاملے میں جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں کیا خلال ہمارے آیا ہے نا پاکستان میں بھی یہ ہے انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہماری میچ میں لازم ہماری ٹیم کو جیتنا چاہیے اور وہ نہیں جیتے تو کیا بات ہے اس میں کوئی میں کوئی problem ہوئی یہ سوچ لیں اگر ہم اس پر ہم آتم کر رہے ہیں تو پھر اپنی کچھ development کی ضرورت ہے اور اگر نہیں ہے نو problem بھی تو ختم بات ہے کرکٹ کے میدان میں شکست سے ہمیں عملی زندگی میں فتح حاصل کرنے کے لیے کیا سبق ملتا ہے یعنی اگر ہم ہار جائے جیسے ٹیم ہماری ہار جاتی وہ کیا کر لیتی آگے اس کے بعد جیت بھی جاتی تو اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہار جائے گا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کامیاب انسان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے اس پہ ذرا غور کرنے یا آپ خود ایک list آپ اپنی بنا لیں کہ جناب یہ ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں یہ زندگی کا مقصد ہے کیا یہ محض enjoyment کے لئے یا کوئی اور مقصد ہے یعنی یہ ہم زندہ جو ہیں کیوں زندہ ہوئی اور یہ کیا کچھ 70-80 years تک ہم نے رہنا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے کیوں یعنی اصل تو زندگی مزہ تب آتا کہ جو جس میں موتی نہ ہوتی اور کوئی problem بھی نہ ہوتی کیا خیال ہے مصبت اور منسی شخصیت کیسی ہوتی ہے یہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی تو اب بس اتنا کرنے کہ جتنی memory میں آپ کو یاد ہو کہ جناب یہ چیز ہو تو یہ مصبت شخصیت ہوتی ہے positive ہوتی ہے اور یہ والی negative ہوتی ہے ایسی بس پانچ لست بنالے اور بس انہی پہ اپنے آپ کو میچ کر لیں ہاں جی میں اس پہ کر رہا ہوں نہیں کر رہا بس دیرچڑی تنی بات ایک شخص کی مصبت شخصیت کے اس کے تعلیم خاندان اور معاشرے میں دس اثرات بیان کیجئے یعنی آپ آپ خود غور کر لیجئے کہ جناب یہ اگر مصبت شخصیت کی جو آپ نے لسٹ بنائی ہے اس پہ آپ خود غور کر لیجئے کہ اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے آپ کی اپنی ایڈوکیشن میں آپ کی فیملی میں آپ کی پورے ملک میں یا اپنے محلے میں آپ پہ کیا اثرات آ رہے ہیں یا اپنی کمپنی میں آپ پہ کیا اثرات آ رہے ہیں تھوڑا سا گوھر کر لیں بس اتنی بات میڈیا پر مصبت خبریں کیوں نہیں دی جاتی ہیں یہ ذرا آپ سوچئے کہ میڈیا میں نیگٹیف چیزیں زیادہ آتی ہیں پوزیٹیف کیوں نہیں آتی ہیں اس پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ اگر جا رہے جاتے جاتے اچانک ایک ایک ایکسیڈنٹ ہونے لگاتا آپ نے بریک لگا لی اور بچہ آپ کی گاڑی میں آ رہا تھا یا آپ کی بائک میں آ رہا تھا وہ بچ گیا تو اس کا اخبار ہمارے ٹی وی میں یا اخبارات میں نہیں آتا لیکن اگر وہ خدا نہ خاصتہ وہ بچہ مر جاتا تو پورا وہ اس پہ کہانیاں نہیں تھی تو یہ کیوں ابھی اس میں اچھی بات کیوں نہیں آئی جاتی اس کے لیے میں نے یہ دیکھا کہ میڈیا پہ جب یہ تنقید کی گئی تو انہوں نے کسی حد تک ریزولف کیا کہ انہوں نے اب پوزیٹیف بھی آنے لگیں یہ خبریں لیکن زیادہ نہیں آئی ہے بیوی معاشرے میں مصبت اقدار کے فروغ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہئے کہ کس طرح سے ہم ایتیکلی ہماری پوری سوسائٹی اچھی بن جائے اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کیا پلان آپ کے لیے ایک اپنا ایک پلان بنا ہے بس اتنی بات آئیے اب ہم تھوڑی تفصیل میں آتے ہیں پہلے حقیقت پسندی ہے گیا اس کے لیے میرے ایک دوست ڈاکٹر محمد اکیل صاحب نے ایک پوری لسٹ بیان کی ہے اس کے لیے پہلے ہم قرآن میں جیت کا ہی متعلق کرتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں کہ کیا حقیقت پسندی ہے کیا جی اب دیکھئے ارشاد ہوا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَاُفَوِّدُ اَمْرِ إِلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ بَصِيرُمْ بِالْعِبَاد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان قریب وقت آئے گا کہ آپ اسے یاد کریں گے کہ میں تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے سپورت کر رہا ہوں بے شک وہ اپنے بندوں کا نگران حال ہے کہ وہ اسی کو چیک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے یہ وہ چیزیں جس کو ہم رسک مینجمنٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ حقیقت پسندی کیا ہے کہ ریالیٹی میں آئے کیا اب دیکھئے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کل انتحان کا ریزلٹ آ رہا ہے اگر میں انتحان میں فیل ہو گیا تو اب کیا ہوگا اب کیا کروں اچھا اب فرص کہجی اب یہ اگزیم ہوا نہیں تو ابھی دیکھئے کہ ہم ابھی سوچ لیں گے کہ اگر فیل ہوا تو کیا ہوا تو پھر تو دیکھئے ابھی اتنا ٹائم ہوگا کہ ہم جلدی سے تیاری کر لیں گے پھر اس کے بعد اگزیم آئے گا ہم کر لیں گے پھر اس کے بعد ہمیں امید ہوگی کہ ہم پاس ہو جائیں گے لیکن اگر اگزیم ہو گیا اس کے بعد ہے تو اب کیا سوچنا چاہیے کہ اگر فیل ہو گیا تو کیا تو اس کے لئے آپ خود ایجیم کر لیں تھوڑی دیر کے لئے ایجیم کر لیں کیا فیل ہو گیا تو کیا ہوگا کیا کریں گے تو اس سے پریکٹیکلی ہوگا یہ کہ آپ یہ سوچ لیں گے کہ اچھا میں یہ کروں گا میں مزید یہ پڑھ لوں گا اور اگلے اگزیم میں پاس ہو جاؤں گا یہ اس طرح کو سوچ سکتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے کہ یہ اس طرح کے اچھا یہ تو خود ایجیم ہے بیسے دنیا میں ہر وقت انتحان چل رہے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر فیملی میں لڑائی ہوگی یا اگر کلیک کے ساتھ کچھ لڑائی ہوگی اس طرح کے چلتے رہتے ہیں سلسلے تو یہ ایجیم ہے اس کے لئے اگر ہم پہلے ہی پلان کر لیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ سچمچھ ہو گیا واقعہ تو تب کچھ نہیں ہوتا تب آپ کم اس کم ٹینشن اور پرابلم سے بچ جاتے ہیں اور آپ پہلے جو سلوشن کے لئے تیار ہوتے ہیں آپ فارن ویکشن کر لیتے ہیں ایک اور قویشن میں رکھتا ہوں کل میں آفیس جا رہا ہوں میں اگر چلا جاؤں تو ممکن ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کیا میں جاؤں کیا خیال ہے کیسا آئی ڈیا پھر تو اس کے مطلب کہ ہم جائے ہی نا آفیس تک آپ کا بزنس ہے جہاں پہ یا آپ کی جوہب ہے تو پھر نہ جائے کیا خیال ہے یہ آئی ڈیا میں گھاری میں رہوں تو کئی زلزلہ بھی آ سکتا ہے کیا خیال ہے یعنی اگر گھر میں ہم چھپے رہے اور نہ نکلے تو پھر گھر میں بھی تو ہو سکتا ہے کہ کئی زلزلہ بھی ایوی میں لڑائی ہو جائے گی تو میں شادی کروں کہ نہ کروں کیا خیال ہے اب یہ questions پہ آپ حاضریں ہوں گے پھر پانچوا question یہ بھی ہے کہ پیدائیس سے لے کہ آج تک مجھے کیا اچھا ملا ہے اس زندگی میں ایسے بھی ہم سوچتے ہیں آپ اگر کوئی article وہ میرا article بھی حاضر خدمت ہے آپ کچھ اور scholars کا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں گوگل میں risk management یہ ہے کیا اس کے اندر آپ کو ایک ملے گی risk appetite risk appetite کیا ہوتی کیا آپ رسک لیتے ہیں یا نہیں لیتے یا لیتنا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے ہیں وہیں basis پہ پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے اگر investment کرنی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ یار یہ اگر تو یہ پہلے فرض کر لیں کہ جناب نہیں جی اس میں تو loss ہی آئے گا تو پھر تو بزنس ہی نہیں کریں گے لیکن آدمی سوچتا ہے کہ اچھا جناب یہ اگر بزنس ہوا اس میں risk ہو گیا تو تب بھی manage کر لوں گا for example آپ کے پاس اگر one million dollar تو آپ اس میں سوچ سکتے ہیں کہ اچھا جناب یہ بزنس میں کروں نا اس کے لیے کوئی ایک لاکھ ڈالر کا اگر لگا دوں تو ٹھیک ہے اور اگر loss ہوا تو تب بھی میری میں کم از کم برداشت کر لوں گا کہ باقی اور fund ہے پھر اس کے لیے ایک وہ پرانی example وہی ہے کہ ہم ایک انڈے جو ہیں سارے کے سارے ایک جگہ ہی کٹھے کریں تو پھر تو اگر گریں گے تو سارے ہی ٹوٹیں گے لیکن اگر مختلف جگہوں پہ آپ اگر کر لیں گے تو پھر اگر loss ہوگا بھی تو ایک ہی انڈے کا ہوگا آپ کے لیے قابل برداشت ہوگا باقی چل جائے گا ایسا سن تو سین میں ایسا ہی ہوتا ہے risk appetite میں بڑی وہ دلچسپ examples میرے ذہن میں اپنے ایک بزرگ کی ان کی جاب بہت دور area میں طربت اور اس کے ساتھ پھر پسنی بسنی پسنی پسنی اور پھر گوادر میں ان کی جاب تھی اور اس زمانے میں اس پورے area میں road اچھے نہیں تھے تھی نہیں road بلکہ even بچیں جو ہیں وہ آپ اگر کراچی سے ادھر جا رہے ہیں گوادر تک تو آپ کو 26-27 hours لگتے تھے اس زمانے اب بزرگ کی job وہاں تھی اور ان کا گھر اسلامباد میں تھا تو جب کبھی بھی چھٹیوں میں وہ جاتے تو وہ کیا کرتے کہ بس میں بیٹھتے اور پھر اپنا کوئی تیس گھنٹے تک سفر کر کے کراچی آتے اس کے بعد وہاں پہ ٹرین میں بیٹھتے اور پھر اسلامباد چلے جاتے تھے تو میرے ان سے ایک بار ملاقات ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ انکل آپ بہر کیوں نہیں چلے جاتے کہ آپ کے پاس تو خود آپ کی کمپنی آپ کو ایک بلکل فری ٹکٹ بھی آپ کو مل سکتی ہے تو آپ اس طرح سے بہر کیوں نہیں جاتے کہتے بھی ہو سکتی ہے ایکسیڈٹ تو بھی ہو سکتی ہے تو جہاز میں بھی ہو جائے گی تو وہ فرمان لگا ہے کہ ہاں بھائی وہ ٹھیک ہے اس میں آ جائے تو کوئی بات نہ مر جائے آدمی لیکن بائیر جاؤں تو جو لاش ہے میری وہ بھی بلکل تباہ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ ایک اگزیمپل کہ وہ اصل میں ان کو یہ تھی کہ بھی بے شک مار جاؤں نو پرابلم لیکن میری لاش جو ہے وہ صحیح طرح سے اس کا نماس جنازہ تو ادا ہو جائے تو یہ ہر آدمی کا مختلف سٹائلہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ وہ لمبے سفر کر لیتے ہیں ان کے لئے کوئی ایشو نہیں ہوتا تو یہ اس طرح کی اگزیمپل آپ ذرا خود سوچ لیجئے آپ کے جاننے والوں میں ہوگی تو اسی طرح سے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کتنا رسک لے سکتے ہیں اور کونسا نہیں لے سکتے تب جا کے حقیقت پسندی کی پرسنیلیٹی آتی ہے ہماری عادت کیسی ہونی چاہیے ایک دوست ابو یا یا انہوں نے اس کے کچھ اگزیمپل کچھ questions کی شکل میں کیوں میں ارز کر دیتا ہوں آپ کے سامنے اگر آپ میچ میں ہار جائیں سامنے کیا فرق پڑتا ہے یعنی اگر آپ میچ کھیل رہے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں یا ٹینس کھیل رہے ہیں ہکی کھیل رہے ہیں جو بھی اگر ہار گئے تو کیا فرق پڑے گا پریکٹیکل کچھ بھی نہیں ہوتا یعنی پریکٹیکل کوئی آپ کوئی لاز بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے بس ٹھیک ہے اگلے دن آپ کھیلیں گے پھر جیت جائیں گے کیا ہی ہی زہریلی خبریں سنتے اور پڑھتے ہیں کیا اچھی خبریں بھی آتی یہ وہی بات ہے جب ہماری چل رہی تھی میڈیا میں نیگٹیف خبریں زیادہ آتی پوزیٹیف اتنی نہیں آتی پھر میں نے اس کا حالیہ کیا اگر نیگٹیف بس ایک نظر میں آئی تو بس اس کو چھوڑ دیتا ہوں اس کو پڑھتا بھی نہیں اور جو پوزیٹیف آ رہی بس اس کو پڑھ لاتا اس کا فائدہ کیا ہوتا کہ اپنی ٹینشن رکھ جاتی ہے اور کچھ نہیں ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایک 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 سیڈنٹ ہوا کوئی کرپشن ہوئی ہے اس کا میں کر کیا سکتا کچھ بیج کو میں دیکھ لوں پھر میں چھ ماہ بعد دیکھ پھر سال بعد پھر اس کے بعد دو سال بعد ایک مشورہ ہے اب یہ بیج اگر لگا دیں تو چھ ماہ بعد آپ کو نظر آئے گا کہ وہ چھوٹا سا پتہ بن گیا پھر سال بعد دو سال بعد اور بڑا ہوتا جائے گا سیم ہماری شخصیت بھی ایسی ہوتی آج ہم اگر ایک نیکی کا بیج اپنے اندر ڈال لیں کوئی نیکی جو بھی آپ کو آ رہی ہے مثلا لوگوں کی خدمت کرنے کا شوق آ جائے جتنا بھی ہو سکتا آپ کے بس میں اتنا کر لیں انشاءاللہ آپ دو سال بعد آپ پورا درخت نظر آجائے گا یہ کرنے ایک بار اپنی کتاب یہ آرٹیکل لکھ کر کئی سال بعد اسے چیک کر لینا چاہیے اب یہ دوست نے جب ارشاد فرمایا تو میں نے کہا بھی کرنا چاہیے اب میں بھی اپنی کئی بکس کو پانچ سال بعد چیک کر لیتا ہوں کہا بھی اس میں کیا کوئی غلطی تھی اور وہ غلطی اس سمجھ آجاتی تو اس کو ٹھیک کر لے تو یہ فائدہ ہے نا حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے یہ ایک شاعری ہے مشہور تو بھئی جہاں بیٹھ گئے وہی پہ نہ بیٹھے رہے آگے چلیں آگے بھی اس میں دیکھیں اور اپنے پرانی غلطیاں جو ہو گئی ہیں تو بس کوئی بات نہیں اس کے لئے اگر کوئی اللہ کے معاملے کی غلطی ہوگی ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے ڈیلیٹ کرنے زیرو اور اگر ویسے ہی اس دنیاوی معاملے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اب آئندہ آج جائے بس اتنی بات اور کیا غیدود خان صاحب اس کے لئے کچھ مشورے انعائد کرتے انہوں نے کی پرسنیلیٹی ڈیولیپنٹ پر بہت سی بکس بھی اور آرٹیکل مسلسل ان کے اب ما شاء اللہ ان کا ستر سال سے تو یہی کام کر رہے ہیں ان کے کچھ مشورے میں ارز کر دے تو ہمارے مخالفوں کو ہماری دفاعی لائن میں ایک زبردست شگاف مل گیا تھا یہ وہاں کی بات کر رہے ہیں کہ ایک پورا فوٹبال کا ایک میچ تھا اس کا فرمارے تھے کہ ایک دفاعی لائن میں کوئی شگاف تھا تب ہی وہ اگلوں نے گول کر لیا اور وہ شگاف میں سے وہ کب کہتے ہیں کہ وہ میں تھا یعنی میرے ان پر کوئی ویکنس تھی تب ہی وہ اگلے وہاں سے آ گیا اور انہوں نے گول کر لیا تو ذرا سوچئے کہ اگر ہم اپنے آپ کو یہ سوچ لیں تو پہ فائدہ کیا ہوتا ہے یہ وہی جو پچھلے لیکچر میں ایک پوری دیٹیل ہم اپنی پرسنیلٹی کی ایک پوری اسیسمنٹ ہم اپنے آپ کو کر رہے تھے تو یہ وہی ہے ہم اس میں سے دیکھ لیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یار ویکنس یہاں پہ ہے اس کو ہم ٹھیک کر لیں بس اتنی بات میرے پاس جوتے نہیں ہیں تو میں کیسے چلوں یہ ایک مثال ہے بزرگ تھے تو ان کے پاس جوتے نہیں تھے اور اس وجہ رہے تھے یار میں کیسے چلوں اب کیسے نکلوں گا ہر طرف کانٹے ہوں گے اور وہ اس پر بڑے تھے تو کرتے کرتے اچانک ان کی نظر پڑی کہ وہ کسی باغ میں وہ تھے اور جوتے ان کے کہیں چوری ہو گئے تھے یا کچھ ہوا تھا تو ان کی نظر جب وہ آئی نا تو ایک صاحب آئے کہ ان کی دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ کٹی ہوئی تھیں پھر ان کو خیال آیا کہ یار ٹھیک ہے مجھے جوتے نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں تو دی ہوئی ہیں اور میں اس بھائی کی نصبت کتنا بہتر ہوں تو انہوں نے فوراں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ یار یہ ناشکری میں نے کی ہے اور پھر وہ اس کے بعد وہ چلے تھوڑا سا آگے گئے تھوڑے سے تک تھوڑی سی احتیاط بس انہوں نے کر لی کانٹے کی اور ہو کے نکل گئے پھر آگے جا کے جہاں پہ ان کے پاس پیسے تھے ٹھیک ہے انہوں نے ایک جوتہ بھی خرید لیا رستہ میں تو دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے زندگی میں یہ جوتے کی ایک 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 جیمپل ہے اس طرح اور مسئلے بھی آتے ہیں وقتی طور پر لیکن اس کے بعد جب اگر ہم شکر کر لیں اللہ تعالیٰ پر کہ جو بھی آویلیبل ہے اس پر تو پھر مسئلے آلو ہو جاتے ہیں میں نے ایک اپاہج پرندے کو دیکھا اور افسوس ہوا کہ اسے کھانا کیسے ملتا ہے کیا میں اس کی طرح ہوں اب سوچئے ایک کسل میں انہوں نے ایک مثال دی ایک بزرگ کی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک اپاہج پرندہ تھا اور وہاں پہ اب وہ سوچ رہے تھے اس کو کھانا کیسے ملتا ہے تو ہوا کیا کہ ایک سیم اسی طرح کا پرندہ آیا اور اس نے کھانا ہے اس کے سامنے کر کے اس کے موں کے اندر بھی ڈال دیا تو ان بزرگ نے جب یہ دیکھا تو ان کو آیا کہ ہاں بھی یہ دیکھئے کہ پرابلم اس کو تھی اس پرندے کو اور اس کو اللہ نے سلوشن کر دیا تو سیم اگر آج مجھے کوئی پرابلم ہے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی رستہ سے ہمارا حل کر دیتا ہے مثال کے طور پر آپ کو نظر آتا ہوگا کہ اس کے لئے ایک اگزیمپل اب خود درہ جا کے کسی ہسپٹل میں دیکھ لیجئے کہ ایک صاحب ہے ان کو کوئی بڑی کوئی پرابلم میں ہو سکتا ہے ان کی کوئی ٹانگ یا ہاتھ ٹوٹی ہوئی ہے کوئی اور پرابلم ہے ان کے لئے بھی تو سلوشن آجاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لئے کچھ نہ کچھ حل کر لیتا ہے اب ہوگی تو بتمیزی لیکن میں ارزکاری دیتا ہوں کہ یہ ایک میرا پرسنل واقعہ ہوا واقعہ یہ ہوا کہ ایک گاڑی نے 140 کلومیٹر کی سپیڈ میں ہوا ہے اور وہ سروشز لین تھی اچھا سروشز لین پہ فٹا تھا لیکن ایک جگہ پہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو اس لئے ہمیں آنا پڑا تھوڑا باہر تب وہ جو گاڑی اس جگہ پہ اتنی سپیڈ میں تھی اس نے ہٹ کر دیا ہٹ کیا تو میں اڑھتا ہوا گرا اور وہاں پہ اب وہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو بہت سارے پتھر پڑے تھے اور میں سر کے لحاظ سے اس میں گرا تب وہاں سے ایسے کیس آپ نے اگر سنے ہو دیکھے ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایسے کیس میں فوراں موت آ جاتی ہے اب میری بھی آ جانی چاہیے تھی لیکن ہوا کیا کہ اب وہی لڑکا جس نے اتنی سپیڈ کی ہوئی تھی تو ان صاحب کا ڈرائیونگ لیسنس بھی نہیں تھا کہ وہ ملکل ابھی نوجوان تھے اور ابھی ڈرائیونگ لیسنس نہیں تھا لیکن وہ بھاگتے میں چلے گئے اور اپنے گھر چلے گئے اور گھر جا کے ان کو قیال آیا کہ یار غلطی ہوگی مجھ سے تو انہوں نے توبہ کی اور رو رہے تھے اپنے والد صاحب کو بتایا تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا اب یہ تم نے غلطی کی ہے تو چلو اس کو تم کرو اور پھر اس کو لے کے تھانے میں لے جا کے والدار میں مہ بند بھی کر دیا بیٹے کو اور اسی لڑکے کے والد اور والدہ ہسپٹل میں آئے اب وہ یہ تھا کہ ان اسی موقع پہ ایمبلنس آگئی مجھے لے گئے تھے اور میں اس وقت قومے میں تھا تو قومے کی حالت چل رہی تھی اور قومے میں اب کھانا کھا بھی نہیں سکتا تھے وہ بھی نہیں سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علبی کر دیا کہ وہیں پہ کہ ڈاکٹرز کو آ گیا کہ وہ کھانے کا انجیکشن کر رہے تھے یہ حال تھا اچھا اب وہ جس لڑکے نہیں ایکسیڈنٹ کیا تھا تو انہی کے والد اور بھائی وہ آئے ہسپٹل میں اور وہاں کہ میرے جسم پہ مساج کرنے لگے وہ اس لیے کرنے لگے تھے کہ چلو یار ان کی بلڈ مومنٹ تو رہے نا لیکن ایک دلچسپ کیس ہی ہو رہا تھا کہ ڈاکٹرز کو پتہ نہیں تھا کریں کیا بھی انہوں نے پوری ریپورٹ لے جا کے امریکہ میں بھیجی کہ جناب اس کا اس طرح کی سلوشن ہے یہ اس کا کیا کریں تو امریکنز نیورو سرجنز ان کو بھی سمجھ نہیں آئی کیا کریں تب سیچویشن وہ ہو گئی اب ہوا کیا کہ اس میں جو نیورو سرجن تھے ان کو ایک آئیڈیا صرف ذہن میں آیا انہوں نے آکے میری اہلیہ سے میں نے ان کو کہا کہ جناب ایک یہ سلوشن ہے جو ہم کر سکتے ہیں تو میری وائف نے پوچھا کہ آپ کی بتائیے کہ کیا ایکشپیکٹیشن ہے اس کی کہنا کہ اس میں ٹین پرسنٹ امید ہے کہ یہ بچ سکتے ہیں انہیں ٹین پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ امید ہے کہ فوت ہوں گے وہ کہتے ہیں اگر انجیکشن یہ آپ کا نہ کریں تو کہتے ہیں پھر تو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ امید ہے کہ فوت ہو جائیں گے لیکن ابھی تک تو نہیں ہوئے میری وائف نے پھر سائن کر لیا کہ کریں یہ آپریشن اس کے لئے پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اور اسباب بھی بنا دیئے کہ کئی ہسپیٹلز کے میورسرجنز وہ بھی کٹھے ہو گئے کہ یہ کیس اسٹڈی تھی کہ جس کے لئے یہ آپریشن کرنا تھا اور یہ ایک نئی چیز تھی کہ یہ اصل میں دنیا میں ابھی امریکہ یورپ میں ابھی معلوم نہیں تھا وہ طریقہ جن لوگوں کو بھی ہوتا ہے تو ان کو بھی ڈاکٹرز کو پتہ نہیں ہوتا خیر انہوں نے آپریشن کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اب یہ کامیاب ہو گیا آپریشن لیکن ان کی میوری کبھی بھی یاد نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کر دی تو یہ دیکھیں کہ جب کوئی پرابلم آتی ہے تو پھر اس کا سلوشن بھی اللہ تعالیٰ کر رہتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کا ایک ٹائم رکھا ہوتا ہے کہ وہ فوراں سلوشن نہیں آتی توڑے سے ٹائم بعد آتی بس اتنا کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق رہنا چاہئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اسی سے ہم غور کر لیتے ہیں فَذْكُرُونِذْ أَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَقْفُرُونَ يَا يُحَلَّذِينَا مَنُسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَصَّابِرِ تو آپ مجھے یاد رکھئے میں آپ کو یاد رکھوں گا میرا شکر ادا کریں اور کفرانِ نعمت نہ کیجئے گا اہلِ ایمان صبر اور نماز سے مدد حاصل کر لیجئے کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اگر صبر کو قائم میں رکھیں تو بس پھر انشاءاللہ سلوشن حل ہو جائے گی تھوڑا ٹائم لگتا اب وہ میں اپنا جو کہیں سرز کر رہا تھا کہ جب شعور میں آیا اب کئی مہینے لگے کہ اس کے بعد پھر میمیری بھی تھوڑا سا حصہ آ گیا تو اس وقت پہ ان لڑکے نے جس نے ایکسیڈنٹ کیا تھا تو اس کی والدہ تشریف لائیں اور انہوں نے کیا کہ ابھی آپ کو اگر مناسب لگتا ہو تو بیٹے کو میرے معاف کر دیں اور نہیں ہے تو آپ کی مرضی ہے اچھا میں اگر شعور میں ہوتا تو میں تو فوراں معاف کر دیتا میری اہلیہ کو بھی معلوم تھا کہ میرا بھی ہیمز آ جائے تو انہوں نے کر دیا اور سائن وائن بھی کر دیا تب جا کے وہ پھر جیل سے بھی نکل آئے وہ صاحب اور لڑکے سے تھے سیونٹین یئرز کے تھے وہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس طرح سے رستہ کھول دیتا ہے حل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے کام ہم یہ کریں اللہ تعالیٰ کو یاد ایک تو ہوتی نہیں ہے کہ ویسے جیسے ہم تصویح کر رہے ہوتی نہیں اس طرح نہ کریں بلکہ ایک غور سمجھ کے کریں یعنی سبحان اللہ کرنا ہے تو اس کا مطلب سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اسی طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی حمد میں کر رہا ہوں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اسی پر غور کرتے رہیں تو ہر چیز پر فوکس آتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ یا اللہ آپ نے یہ میرے سولوشن حل کر دیئے یا اللہ آپ کو بہت شکریہ ہے یہ مطلب اس کا شکر کا کفران نعمت سے بچیں کہ آج جو ہم سے کفران نعمت یعنی جو نعمت مل گئی ہے تو اس کو ہم بیکار نہ سمجھیں یہ کام کی چیز ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کریں پھر ہم صبر یہ کریں کہ جو بھی پرابلم آ رہی ہے اس کو کنٹینیو تب بھی اپنی ایمان پر قائم رکھیں نماز تب بھی پڑھتے رہیں آپ چاہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اجازت دے دی کہ بھی اگر آپ پر کوئی پرابلم آ رہی ہے آپ صرف کھڑا نہیں ہو رہا تو بیٹھ کے پڑھ لیں نماز اچھا بیٹھنا بھی نہیں پوسیبل لیٹ کے ہے تو لیٹ کے پڑھ لیں اچھا اگر بضوع آپ نے نہیں کر پا رہے نو پرابلم اس کے لیے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے تیمم کرنے اور اس کے لیے کیا آپ کر سکتے ہیں یہاں بیٹھیں اس کے ساتھ آپ اپنی دیوار پاس ہی ہوگی اس کے ساتھ صرف ٹیچ کریں وہی مٹی ہے اس کے ساتھ آپ اپنے موں پہ تیمم کرنے بس اتنی بات اور اللہ تعالیٰ کا شکر کو کنٹینیو کریں تو انشاءاللہ ایشو بھی ریزول ہو جاتے ہیں اصل یہ چیز اب آپ کے سامنے کچھ ایگزیمپلز کیس اسٹڈیز ایک کامیاب انسان کی کیا خصوصیات ہیں یعنی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے تو انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یار یہ کامیاب لوگوں میں یہ خصوصیت ہوتی ہے یہ کون لوگ ہیں پہلا کہ کہ وہ مسائل سے نہیں گھبراتے اور نہ ہی عدمِ تحفظ کا شکار ہوتے یعنی اب وہ کبھی ڈرتے نہیں مثال کے طور پر آج کل کرونا آ رہا ہے تو بھئی اس کے لیے تحفظ اپنا جتنا کرنا ہے جو بھی ڈاکٹرز نے طریقے بتائے ہیں کر لیں اس میں بس اس سے زیادہ پھر اس میں نہ ڈرے بس جو ہو رہا ہے تو یہ کامیاب آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو اس سے ڈرے نہیں جو آ رہا آ جائے بھی جو آنا آ جائے اللہ کرے ہمیں جو طریقے بتائے گئے ہیں بس اتنا ہم احتیاط کا سائمہ اتنی بات وہ اپنی قدر پہچانتے ہیں اور اپنی خوبیوں اور خامیوں سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں یہ وہی ہے کہ جو ہم نے اپنی پرسنیلیٹی کی اسیسمنٹ خود کر لی ہے تو پھر واقعی ہم کامیاب آدمی ہوں گے اور اگر اپنی خوبیوں اور خامیوں کا ہی پتہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم خود ناکام ہی ہوں گے پھر تو بلکل سمجھنے کہ یہ بلکل اس گاڑی کی طرح ایک شکل بن جائے گی کہ جس میں کوئی گیر اور بریک ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں گاڑی کدھر جائے رائٹ جائے لیفٹ جائے اور اس سے کنفرم ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے تو اس لیے نہ کریں بلکہ اپنی جب خوبیاں اور خامیوں جب ہمیں معلوم ہوں گی تو ہم خود اپنے آپ کے جو بھی پرابلم آنے ہی اس کو سال کر لیں گے کامیاب لوگ اعلیٰ درجے کے ذمہ دار افراد ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زادانہ طور پر کام کرنے کے لیے ذمہ داری قبول کرنا ضروری ہوتا ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ہمیں ذمہ داری کوئی محسوس کریں واقعی رسپونسیبیلیٹی مجھے کرنا ہے تو تب ہی اپنی جوب میں آپ نے اگر یا اپنی بزنس میں آپ نے ابھی کسٹمرز کی کبھی کیر ہی نہیں کی تو پھر بزنس آپ کا نہیں چلے گا یا آپ کی جوب بھی صحیح نہیں چلے اور اگر آپ ذمہ دار ہو کے صحیح طرح سے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کا کونٹینیوزلی آپ کی پروموشن ہوتی رہے گی چوتھی خصوصیت کیا ہے کہ وہ خطرات مول لینا پر جانتے ہیں یعنی کونسا خطرہ لے سکتے کونسا نہیں لے سکتے اور پھر لے بھی رہتے یہ وہی اگزیمپل ہے کہ جیسے میں نے وہ انکل کے ایک اگزیمپل دی تھی تو انہوں نے وہ رسک نہیں لیا وہ نہیں acceptable نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ بائر ہم جا رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے لیکن اگر باس یا ٹرین میں ہو جائے ایکسیڈنٹ نو پرابلم تو وہ رسک لے لیتے تھے چلے جاتے تھے تو سیم آپ بھی ایسا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اسکول کالیج یا اپنی کمپنی میں آپ جو جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے رسک لے کے جا رہے ہیں لے جاتے ہیں نو پرابلم اتنا لے لیں اور آگیا تو اللہ تعالیٰ پر ڈال دے معاملے پانچوں ہی خصوصیت ہوتی ہے کہ ان پر تجسس اور نئی چیزوں سے دریافت کرنے کا مادہ آیا جاتا ہے یعنی آپ کچھ انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کریں تو کچھ نہ کوئی آئیڈیاز آ جاتے ہیں اور آتے ہیں تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جس چیز سے جب آپ کو یہ آ جائے تو پھر آپ کوئی نہ کوئی چیز ایجاد کر لیتے ہیں یہ ڈاکٹرز نے اور جس طرح سے مختلف سانسانوں نے یہ جو ایجاد کی ہیں ایسے ہی کی ہیں یہ وہی اگزیمپل ہے نیوٹن نے ایسے ہاتا کہ وہ غور کر رہے تھے سوچ رہے تھے کہ یہ سولوشن کیسے ہوتی اچانک سر پہ آکے ایک سیب گرا سیب گرا تو پھر انہوں نے یہ گریوٹی کو ان کو سمجھ آ گیا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز بھی اوپر سے نیچے گرتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی گریوٹی ہے کہ جو کھینچ دیتی ہے اس چیز کو تو انہوں نے یہ ایجاد کیا اور یہاں سے فیزکس بن گیا تو یہ دیکھئے کہ یہ ہو جاتا یہ آپ پہ بھی ہو سکتا ہاں پڑھے لیں کیوں یا نہ ہو تب بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز ایجاد آپ کر لیتے ہیں شیطی خصوصیت ہے کہ وہ زیادہ سوال پوچھتے ہیں ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی ایک چیز پلیر نہیں پوچھ لیتے ہیں دوسروں سے ٹیچر سے پوچھ لیں کوئی دوست سے پوچھ لیں کلیگ سے پوچھ لیں چلتا رہتا ہے اور پھر سلوشن مہین سے نکل آتا ہے ساتھ میں خصوصیت ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے مسائل بن سن کر انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کسی کا کوئی ایشو ہے تو اس کو ریزولف کرنے کی جو بھی سمجھ میں ہے جتنی بھی آئے کر لیتے ہیں فائنینشل پرابلم ہو یا کوئی میڈیکل کی پرابلم ہو یعنی اور کچھ نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹرز نہیں ہیں ایک آدمی بیمار ہمیں فیل ہوا تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جا کے ہسپیٹل تک لے جائیں آگے وہ جانے اور اللہ جانے آٹھوہ خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا بھی کرتے ہیں اب یہ وہ ہے کہ جس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم ہمیں دیا ہوا کہ بھی اگر معایدہ آپ کرنے باعدہ کرنے بھی پورا بھی کریں نومی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مواقع کا بھرپور استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اگر مواقع مل جائے یہ مثال کے طور پر کہ جیسے اگر یہ جوب اگر اس کا کوئی ایڈ آیا ہے نا تو یہ ایک مواقع ہے میرا آپ اپلائی کر لیتے ہیں یا بزنس میں بھی آپ کو نظر آیا کہ جناب یہ لوگ فلان لوگ اس طرح کی سرویس یا اس طرح کی پروڈکس پرچیز کرنا پسند کرتے ہیں تو آپ وہی چیز آپ ان کو لے جا کے سل آؤٹ یہ وہ سرویسز آپ دے دیتے ہیں یہ وہ ایک ایک زیمپل نمبر ٹین کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پر خطرات مول لینے پر تیار ہوتے ہیں یعنی اگر تو یہ سوچیں کہ بھی رسک لینا ہی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا پھر آپ اپنے بیٹر تک ہی رہتے ہیں پھر آگے نہیں جاتے ٹھیک اگر رسک ہے لے لے لینے کی اپنے طاقت ہے تو کر لے پھر تو پھر آپ کوئی نہ کوئی ذمہ داری آپ لے کے کام کر بھی لیتے ہیں الیونت خصوصیت کیا ہے کیا چیز اہم ہے اور کیا نہیں ہے کامیاب لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہیں اور اہم چیزیں اوپر اپنا وقت زیادہ صرف کرتے ہیں کہ یہ چیز واقعی یہ سولوشن حل کرنے کی یہ طریقہ ایسے کر لو اور یہ نہ کرو اب اسی کے لیے ابھی تک جو لیکچرز آپ سن چکے ہیں ان سب میں ایسی لسٹی ہر ہی ہوتی ہے تو وہیں سے آپ ایک لسٹ اپنے لیے بنا لیں تو بس ٹھیک ہے پھر ایشو ریزولو ہو جاتے ہیں اب ٹولت خصوصیت ہے کہ ان میں کامیابی کے حصول کی شدید لگن پائی جاتی ہے اگر ہمارے اندر یہ خواہش شدید ہوتی ہے کہ ہم یہ کامیابی حاصل کریں تو تب ہی آدمی کرتا ورنہ نہیں کرتا اور یہ ایسے لوگ پہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے لیے کیس اسٹیڈیز اب خود گوگل میں آپ سرچ کر لیجئے کہ جو ایک اسپیشلی کامیاب انسان ان لوگوں کی کوئی اب کیس اسٹیڈیز اب سرچ کر لیں آپ کو دس پندرہ مل جائیں گے اور زیادہ مل جائیں گی اور پھر دیکھئے وہیں سے آپ کے کلیسٹ آتی جائے گی اب یہ مجھے بھی میں کر سکتا ہوں یہ کر لیں مسیتنی بات اب انڈ پہ آکے وہی لسٹ دے رہوں جنت جانے کا راستہ اور جہنم جانے کا راستہ ایک بار پھر یہ اس لیے میمورائز کے طور پر کر رہا ہوں تاکہ دیکھ لیں بھی یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے اور یہ نہیں کرنی چاہیے فیصلہ آپ خود کر لیجئے جو بھی آپ کو پسند ہے جنت پسند ہے یا جہنم جو بھی پسند ہے اس لحاظ سے وہ کم اپنا پلان بنالا اور جو سوالات ہیں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں کہ آپ ایمیل کر لیجئے گا اور بکس اس موضوع پر حاضر خدمت ہیں جزا اللہ خیر وحسن الجزا